جس زمین پر ہم انسان زندگی گزار رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں مگر وہ مختلف مقامات پر رہتے ہیں چنانچہ اس زمین میں احادیث سماعت فرمائیے سب سے پہلی عدیث امام طبرانی معجم الكبیر پہلی جلد صفحہ نمبر 371 حدیث نمبر 1143 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس مسلمان جنات اور مشرق جنات آپس میں جگہ رہے تھے ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں رہنے کی جگہ دوں تو میں نے مسلمان جنات کو تیلوں اور چٹانوں پر رہنے کی جگہ دی جبکہ مشرق جنات کو پشت زمین یعنی گڑوں گاٹیوں اور غاروں میں رہنے کی جگہ دی ایک دوسری حدیث پاک جو کہ امام ابودعود نے ابودعود شریف کتاب التحارت میں نکل کیا حدیث نمبر 69 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بل یعنی سراخ میں پشاب نہ کرو حضرت قطابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع کیوں فرمایا تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بل یعنی سراخ یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے تیسری حدیث پاک چوتھی جل صفحہ نمبر 310 پر اس کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہڑی والی جگہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ ہے اور یہاں یاد رکھیے گا ایک بات کہ اکثر لوگ سفر پر جب ہوتے ہیں تو راستے میں جب انہیں پیشاب وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ راستے میں ہی مین سڑک پر گاڑی روک کر جاڑیوں وغیرہ میں سراخوں میں پیشاب کرتے ہیں یہاں حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے تو ایسی صورت میں بہت احتیاط کی جائے تاکہ کوئی بھی وبال پیشاب کرنے والے پر نہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شر انسان شر شیطان اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے آمین ثم آمین